بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہم علیک شاہ صرف تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایسٹی چینل بہت شکریہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا ایک بہت بڑا سوال ہے کہ عمران خان جیل سے کب رہا ہوں گے عمران خان صاحب کے لیے آج کے دن کیا بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے کہ جس کو سننے کے بعد عمران خان صاحب کو یہ اندازہ ہو چکا ہے بھئی اب ہو سکتا ہے کہ میں جیل سے باہر نکل آؤں ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر اقتدار مجھے مل جائے چونکہ اب فیصلے آج کے دن کے اندر جو عمران خان کے حق میں آئے ہیں اس سارے معاملے کے بعد نواز شریف صاحب کو ایک بہت بڑا دچکہ کل کے دن لگ سکتا ہے چونکہ کل چوبیس تاریخ ہے اور چوبیس تاریخ کو نواز شریف صاحب نے عدالت کے روبرو بطور ایک مجرم پیش ہونا ہے اور اس پیشی کے اندر لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک طرف رلیف اور نواز شریف صاحب کو ایک طرف جو ہے ایک پریشانی کا اور ایک بار پھر جیل کا سامنا کرنا پا سکتا ہے اگر نواز شریف صاحب بھی جیل چلے گے تو پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک بڑا عجیب و غریب دن ہوگا کہ پاکستان کے دو بڑے لیڈر دو بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہان جیل کے صلاحوں کے پیچھے ہوں گے عمران خان صاحب باہر کپ آئیں گے جی اس کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی باہر آئے ہیں اور اب تک سبسکرائب نہیں کیواز لازمی سے کالی تکا تھا کہ ہماری ہار آنیوی ویڈیو آپ تک بڑاک پہنچتی رہی سی طرح ہمارا اور آپ کے یہ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے برقرار رہے سکے اب یہ بھی وی لوگ کا سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک خبر میرے سامنے آئی وہ خبر یہ ہے جی کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کو ہارڈ اٹیک ہوا ہے اور ہارڈ اٹیک اتنا تشویشناک ہوا ہے کہ انہیں راول پنڈی کارڈیالوجی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے یہ خبر سامنے آئی اب اس خبر کے اندر کتنی حقیقت ہے صداقت ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر یہ خبر بڑی تیزی کے ساتھ چال رہی ہے اللہ پاک انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے شیخ صاحب پاکستان کا ایک حساس ہے اور پاکستان کے ایک بڑے منجیوے سیاستدان ہیں اور انہوں نے ہمیشہ سے پاکستان کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے بڑا عام کردار ادا کیا ہے اب بات کریں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آج کی دن کی خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ناظرین اکرام آج وہ مری پہنچیں لاہور سے بزریا جو ہے موٹر وے اور ایک اچھا حاصل پروٹوکول تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے واقعی کوئی منسٹر جا رہا ہے منسٹر چھوڑیں بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ گزر کے جا رہا ہے اتنا بڑا پروٹوکول تھا سیکیورٹی تھی اس کے بعد پولیس کے افسران تھے اس کے بعد مسلم لی نون کا بہت بڑا کافلہ تھا یہ تمام لوگ ایک بڑے کافلے کی شکل کے اندر ایک پورے پروٹوکول کے شکل کے اندر مری پہنچے جہاں پر نواز شریف صاحب نے آج بڑی عام وہاں پر میٹنگز کی وہاں پر قانونی ٹیم سے بھی باتشیت کی وہاں پر آئندہ کے لاعمل کے حوالے سے بھی وہ بھی بات ہیں تحقیقیں اور کل نواز شریف صاحب عدالتوں کے روبرو پیش ہوں گے عدالتوں کے روبرو پیش دیکھئے کہ اب کیا ہوتا ہے چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب اب عداروں کے لادلے ہو چکے ہیں انہیں عداروں کے لادلے ہو چکے ہیں جن کو ماضی کے اندر چبلشمنٹ کے ہو ادلیہ کے ہو کوئی بھی عدارہ ہو نیپ ہو کوئی بھی ہو ان تمام طرح عداروں کو نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کر للکارہ کرتے تھے آج پاکستان پہنچے تو سب سے پہلے اپنے خطاب کے اندر انہیں عداروں کی تعریف کیوں کہا کہ ہم نے ان عداروں کے ساتھ مل کر آگے چلنا ہے چونکہ اب واضح دلیل ہے چیز کی کہ نواز شریف صاحب کچھے کو کھلاڑی نہیں ہے بلکہ زرداری سے بھی اوپر کے کھلاڑی ہیں زرداری کا پتہ پاکستانی سیاست سے کٹ کر کے زرداری سے بھی دبائی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب مفرور جو تھے عدالتوں کے اشتیاری جو تھے وہ پاکستان آگ چکے ہیں جلسہ بھی کھا لیا اور میڈیا پر بھی آ چکے ہیں اس کے بعد اخبرات کی زینت بھی بن چکے ہیں اور کل کی ڈیٹ کے اندر عدالت میں بھی پیش ہوں گے لگتا ہے یہ کہ اب نواز شریف صاحب کے اندر طاقت آ چکی ہے اور حالات ان کے بہتر ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن حیر ایسا لگتا ہے کہ کل کی ڈیٹ کے اندر کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے کل کا دن بڑا عام ہے اور کل کے دن کے اوپر بڑی لوگوں کی نظریں ہیں ایک طرف نواز شریف صاحب کے دالت میں روگ روپیشی اور دوسری طرف چیف جسٹس پاکستان نے کل کے دن کے اندر ہی اس ملک کے اندر پورے پاکستان کے اندر ایک ہی دن ایک ساتھ عام انتہابات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کس سٹیٹ کو عام انتہابات ہوں گے چیف جسٹس پاکستان کل اس دن کے حوالے سے بقاعدہ اعلان کریں گے جبکہ عمران خان صاحب ابھی جیل کے اندر ہیں آج کے دن ہوا یہ کہ اس سے پہلے کی خبر یہ تھی کہ فوجی داتوں نے فوج نے عمران خان صاحب کا کورڈ مارشل کے حوالے سے کورڈ مارشل مانگ لیا ہے ٹرائل مانگ لیا تھا فوجی داتوں سے فوج نے عمران خان صاحب کا تو اس حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف نے سپریم کورڈ پاکستان کے اندر ایک اپلیکیشن دائر کی تھی کہ جو سویلین ہیں ان کا فوجی داتوں میں ٹرائل نہ ہو آپ اس حوالے سے سماعت کریں جس پر چیف جسٹس پاکستان نے ایک چار کے فیصلے سے یہ فیصلہ جاری کی ہے سپریم کورڈ پاکستان کے چار جزیز نے کہ فوجی داتوں کے اندر سویلین کے جو ٹرائل ہیں اس فیصلے کو کل ادم قرار دے دیئے اور یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آیا ہے اور اس سے پہلے عمران خان صاحب پھنس چکے تھے اگر فوجی داتوں میں عمران خان صاحب کا ٹرائل چلتا تو حقیقین انہیں عمران خان صاحب کی جان چھوٹنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکر ہو جاتی اور سپریم کورڈ پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب دیگر چار جزیز جسٹس آئیشہ باقی جو جزیز تھے انہوں نے بڑا تاریخ ساز فیصلہ پاکستان طریقہ انصاف کے حق کے اندر اور فیور کے اندر جو دیا اس سے لگتا یہ اب آہستہ آہستہ عدالتوں کا جو رجان ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سکتیاں کم اور نرمیاں زیادہ ہوں گی اور چونکہ آج جو عدالت نے فیصلہ جاری کیا یہ عمران خان صاحب کے حق میں ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جوڈیشلی کے خلاف ہے اور جوڈیشلی سوری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے آج کا جو فیصلہ تھا عدالت کا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اختیارات کو کلدم قرار دی دیا گیا اور جبکہ سویلین کے جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں کے اندر نہ چلنے کے مالے سے اس فیصلے کو کلدم قرار دی دیا گیا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا آپ سویلین کے جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں کے اندر نہیں کہا سکتے اور یہ خبر عمران خان صاحب بھی جب پہنچی جب ملی تو خان صاحب اس سے خوشی سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں خان صاحب کے نکلنا شروع ہو چکے ہیں کہ عدالتیں ہمارے حق میں اور پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں بھی فیصلے دے رہی ہیں اب لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر سائفر کا معاملہ ابھی تک سائفر برامت ہی نہیں ہوا جب برامت ہوگا تو عمران خان صاحب مجرم ٹھین آئیں گے یا ان کے اوپر کچھ جرم لگے گا اور جو نو مئی کا معاملہ تھا اس میں جو فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل نہیں ہوگا تو پھر اٹومیٹکلی عام مدالتوں کے اندر سے یہ لوگ بہ آسانی یہ ریلیف پر نکل جائیں گے ناظرین لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر چند دنوں تک عمران خان صاحب اس ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں اور عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑا ریلیف بھی مل سکتا ہے کہ وہ دوبارہ رخاہ ہو سکتے ہیں اور زیادہ چانسز عمران خان صاحب کے اس ملک کی سیاست میں انہوں ہونے کے ہیں اور خان صاحب اگلے چند دنوں تک مہینہ بھی لگ سکتا ہے اس سے کم بھی دن لگ سکتے ہیں خان صاحب باہر آنے والے ہیں اور ایک بار پھر پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ڈول کی تھاپ ہوگی اور ایک بار پھر بنگلے ڈالے جائیں گے اور پاکستان کے اندر سیاست کو چار چاند لگنے جا رہے ہیں ہمارے پاس آج کے دن کے اندر جو اپڈیٹ تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کیا راجز ضرورت دیجئے گا کمٹ سکشن میں اپنی خیالات کا اضخار کیجئے گا اپنی دعوں میں ہمیں یاد رکھئے گا حجی کا اجازت اللہ حافظ